اگر بات سنو کب سے یہ کر سکتے تھے اگر ہمت ہوتی ہمت ہی نہیں ہے ان کے پاس یہ کیا کرے گی یہ کب لے کب بہانے بناتے رہیں گے کبھی کہیں گے ہو آئی ایم ایف سے کچھ نہیں ملتا ہے اگر تم نے اتنا قرص لیا ہے کہ تم واپس نہیں دے سکتے ہو تو یہ مجھے بتاؤ یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے یہ دونوں پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان کے علاوہ اور ایک دو ڈکٹیٹرز کے علاوہ کون رہا ہے پاکستان کے سربراہ تو یہ تو یہ ہی کریں گے ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے تو مہربانی سے میک اپ یا مائنڈ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یا یہ یا وہ اور وہ جو ہے یہ دو پریزنٹ چال جو ہے یہ اگر چلے گا تو آپ کی ملک تباہ ہو جائے گی دو یو تنگ سر اس دورے کے کچھ اور ایسے بھی پرپسز ہیں جو ہم اس وقت میڈیا میں ڈسکاس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ایران ازلائی ایڈرائیل ایسکلیشن ہو سکتی ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں فلسطین کی تو جنگ جاری ہے آج بھی وہاں بمباری کی جاری ہے سر دو یو تنگ کہ سر اس کے کوئی پیچھے چھپے دے مقاصد بھی ہیں جو عام آدمی کی نظر سے اجل ہیں اس وقت پہلی تو بات ہے کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہم اور آپ ڈسکس نہیں کر سکتے پبلک لی ان کو چھوڑ دیں فیلحال اب آ جائیں آپ یہ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا نیتن یاہو بیٹھ کے اپنے فیملی کے سامنے بات کر رہا تھا وہ ٹیپ ہو رہا تھا اور بعد میں اس نے اس ٹیپ کو پبلک سائز ہونے دیا اس پہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل ہاتھ ٹو اگزسٹینشل تھریٹس معنی دو تھریٹس ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں ایک ہے ایران سے اور ایک ہے پاکستان سے دوسرے سب تھریٹس انہوں نے کروا ہے نیوٹرلائز کر دیا ہے دوسرے اور کسی ملک کو خاص اور مسلمان ملک کو وہ نیوکلیر نہیں ہونے دیں گے اگر جنگ بھی لڑنا ہوا وہ لڑ لیں گے اب ایران کا جو ہے ان کا پلاننگ جو ہے جو جس پی سی او اے وہ جو اگریمنٹ تھا جو کہہ رہا تھا کہ ایک سال تک ان کو نوٹس ملتا کہ یہ ملک جو ہے یہ نیوکلیر جانے جا رہا ہے تو ایک سال تک ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اگر ٹرمپ آکھے جب اگریمنٹ ختم کیا اور ایرانی نے ان کو نکال دیا آئی ایوئے والوں کو تو وہ ایک سنے رہا رنگ سنے لی موقع تھا میرے خیال میں اس میں کافی یورینیم انڈرچ کیا ہے انہوں نے اس حد تک کہ اب اگر کھلی چھٹی مل جائیں دو تین ہفتے میں کر لیں گے اس لیے اسرائیل چاہتا ہے کہ ان سے ایک جنگ ہو مگر وہ کس قسم کا جنگ وہ ایف تھرٹی فائیز کا جنگ بیپ پینیٹریشن بومز کا جنگ جو پہاڑوں کے اندر جا کے ٹانلز کو ختم کریں ان کا پورا نیوکلیر سسٹم کو ختم کریں یہ وہ جنگ چاہتی ہے بیپ پینیٹریشن بیپ پینیٹریشن